اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ اینڈ گرومنگ وید می بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے سوجی اور انڈے کریس پی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزید کی تیار ہوتی ہے اور بہت ہیلڈی ہوتی ہے بچے بھی پسند کرتے ہیں گھر میں سب شوق دکاتے ہیں اور بہت آرام سے بن جاتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس پسند آتی اس کے لئے میں نے لیے ہیں دو کپ سوجی چار انڈے ایک کپ چینلی تھوڑے سے تل تل میں نے ڈرائی روزٹ کر لیے ہیں ہاف کپ دودھ اور ہاف سے تھوڑا سا زیادہ کوکنگ آئل آپ کوکنگ آئل کی جگہ دیسی گھی بھی یوز کر سکتی ہیں سادہ گھی بھی یوز کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں نے لیے ہیں انڈے اس میں میں ایڈ کروں گی چینلی اور دودھ اس کو میں بیٹ کر لوں گے چی طرح سے سب چیزیں آپس میں مکس کر کے تو بہت آرام سے بن جاتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں ہیلتھی بھی ہیں بس اس کی ریشو ٹھیک ہونے چاہیے دودھ کی انڈے کی تو پھر بہت مزے کی بنتی ہے سوجی جو ہے وہ ڈبل ہونے چاہیے چینلی آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے نورمل ہے یہ بہت نورمل ہے بہت زیادہ نہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق جیسے چاہے اٹھ کر لیں بس میں نے یہاں ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو پھر ہم سٹرٹ رہا میں نے لیے یہاں آئل آئل میں میں پہلے سوجی اٹھ کر کے اس کو بھون لوں گے اچھی طرح سے سوجی کی جو بنائی ہے وہ سب سے اہم ہے سوجی کی بنائی اچھی طریقے سن چاہیے اس میں کچھا پان نہیں رہنا چاہیے بس میڈیم آنچ میں نہ آنچ بہت تیز ہو نہ آنچ آہستہ ہو اور چمچ ہلاتے رہنا چھوڑنا نہیں ہے تاکہ نیچے نہ لگے سوجی نیچے نہیں لگنی چاہیے اور چمچ ہلاتے ہوئے اس کی بنائی کرنی ہے بس میں نے آنچ سلو رکھی ہے درہا میڈیم سی تو ہلکے ہلکے میں اس کو بنائی کرتی رہوں گی ہلکا سا کلر اس کا چینج کرنا ہے ہلکے ہلکا سا لگتا ہے ہلکی آنچ پر کرنے تو تیز آنچ پر کرنے تو وہ جل جاتی ہے تو کوشش کریں کہ سلو آنچ ہو اس پر زیادہ مزی کی تیار ہوتی ہے تو میں نے بھی ہلکی آنچ پر بس آہستہ آہستہ اس کی بنائی کرتی جاؤں گی اس میں آپ چاہیں تو ایک ازاز لائچ چھوٹی جوتی ہے وہ ایڈ کر لیں میں نے نہیں ایڈ کی تھی مجھے بھول گیا تھا ایڈ کرنا تو آپ اگر چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کی بنائی کرتے ہیں اچھے طریقے تھے ہلکھ ہلکا آئل نکلے لگ جائے گا کلر اس کا چینج ہو جائے گا تو اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اب اس کی بنائی ہوگی ہے تھوڑا سا کلر چینج کرنا زیادہ ڈارک بھی نکلنا سوچی کلر بنائی کرتے کر تو زیادہ ڈارک بھی ہو جاتا ہے لیکن ہم نے زیادہ ڈارک نکلنا ہلکا سا کلر دینا بس اس کو تو بس آپ بنائیں اور مزے سے سردیوں میں تو ایسے چیزیں بہت مزے سے کھاتے ہیں سب شوق سے کھاتے ہیں بچے بڑے پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ وہ چیزیں ایڈ کر لیں جو ہیلڈی ہیں میں نے اس میں اسی لئے تیل ایڈ کیا تاکہ بچے تیل کھالے تیل جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے بہت ہیلڈی ہوتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہیلکا تھا کلر اب جو ہے نا وہ چینج ہونے لگ گیا ہے مکسچر اب ہم نے تیار کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی انڈا دودھ اور چینی کا مکسچر تیار کیا تھا اور یہاں میں ایڈ کرنا یہ ریکارڈ کرنا بھول گئی کہ جب ہم نے مکسچر ایڈ کرنا ہے تو ہم نے چولے کی آگ بند کر دینا ہے اور ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا اور ساتھ ساتھ چمچھ لاتے جانے ایک ہال سے ڈالنا دوسرے ہال سے چمچھ لانا ساتھ ساتھ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو گھٹلیاں بن جائے گی بس کوشش کریں گے تیز سے اس چمچھ لائے اور ہلکا ہلکا ڈالتے جائے اور چولا بند کر دے تو بس اب میں نے دوبارہ اس کو چولے کو پر رکھ کے تو میں چمچھ لاتے جانے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر چھوڑیں گے تو نیچے لگ جائے گا بس چمچھ لانا یہاں اس کی بنائی کا ہی سلسلہ ہے اچھی طریقہ سے اس کی یہاں بنائی ہو جائے گی تو ہماری یہ ٹکڑی ہیں جب بہت مزے کی تیار ہوں گی بس اب تقریباً تیارا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جلدی بن جاتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس انگریڈینٹس کی ریشو ٹھیک ہونے چاہیے تو ہمارا یہ سوجی اور انڈے کا یہ ٹکڑی بنتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کے جگہ بچے بھی پسند کرتے ہیں جب اس کی بنائی ہو جائے گے یہ ٹرائے ہو جائے گا میں نے اس کی ٹکڑیا کاٹ نہیں آپ چاہے تو ایسے ہی یوز کر لے چاہے تو ٹکڑیا کاٹ لے جیسے آپ کو پسند ہو جو چیز آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈال لیں میں نے تیل ایڈ کی ہے آپ اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ بادام پیسہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ کہ وہ تو ایسے بھی کھا ہو جاتے ہیں لیکن تیل بچے یا کوئی بھی نہیں ایسے نہیں کھاتے تو اس میں تو امیگا تھری ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے ہماری حیالت کے لئے تیل کھانا تو کوشی کیا کرے جب کوئی چیز بنایا اس پر تیل لازمی آئٹ کیا کرے یہاں میں نے ہاف اس کے اندر آئٹ کر کے اس کو مکس کر دینے ہاف میں اوپر ڈال دو گئی بس اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی مکس کر کے میں نے ایک ڈشمنٹ کھا لیا اس کے میں اچھی طرح سیٹل کھا لوں گی پلین بلکل کر کے تو اس کے پر پیسیز کھاٹ لوں گی پیسیز آپ اپنی مرضی کے اپنی جوائس کے مطابق کھاٹ سکتے ہیں چھوٹے بڑے سکیئر ریکٹینگل جیسے آپ چاہیں جیسے بچے کی پسند ہے ویسے کھاٹ لیں آپ ضرور ٹرائے کی جگہ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ بنتی بہت مزے کی ہے مجھے تو بہت پسند ہے ہمارے گھر میں سب بہت شوق سے کھاتے ہیں بس اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گا تیل باقی جو تھے بچے وہ میں نے اوپا لگا دیئے تو آپ بھی اسی طرح ٹرائے کریں کچھ میں نے ریکٹینگل کاڑ لیے کچھ ٹرائنگل کاڑ لیے بچے شوق سے کھائیں گے تو اگر آپ کو پسند لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائی کریں اور ضرور ٹرائے کی جگہ دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ٹرائے ضرور کی جگہ اللہ حافظ ٹیک کیر